بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مسکناتے رہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نانے میں بہت آسان ٹیس میں لا جواب انسٹنٹ ملائک کلفی کی ریسپی گھر میں موجود چیزوں سے ہم مزے دار سی بزار جیسی کلفی تیار کریں گے ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئکر کو دبانہ مات بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملے بہت آسان اور جھٹ پر بننے والی یہ کلفی ریسپی ہے مزے دار سے کلفی بنانے کے لئے ہم بازار سے کچھ بھی نہیں لے کے آ رہے سب چیزیں گھر میں موجود ہیں اور مزے دار سے آپ نے کلفی تیار کرنی ہے میں نے لیے دودھ کو پوائل کرنے کے بعد جو اوپر بلائی آ جاتی ہے ایک کپ فریش بلائی ایک سے دو دن کی بلائی اکٹھی کر کے لے لیں زیادہ پرانی مات لیجئے گا اس طرح آپ کی کلفی کا ٹیسٹ میں بہت فرق پڑے گا تو فریش بلائی لی ہے ایک کپ اور ساتھ میں ہے روم ٹمپریچر پہ آدھا گلاس دودھ کا بلائی کو بھی فریٹ میں سے نکال کے کچھ دیر کے لئے باہر رکھیں اس کے بعد آئس کریم بنانا سٹارٹ کیجئے گا اور اسی طرح دودھ کو بھی نہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نہ گرم روم ٹمپریچر پہ ہمیں دودھ چاہیے دونوں چیزوں کو آپ چاہیں تو ہینڈ ویسکر کی مدد سے بھی بلائن کر سکتے ہیں یا گرائننگ جار میں ڈال کے جسٹ آپ نے تین سیکنڈ کے لئے گھومانا ہے تین سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہمیں مکھن نہیں لانا جسٹ ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا گھر میں موجود چیزوں سے جھٹ پٹ سے مزیدہ سی کلپی تیار ہو جائے گی کچھ بھی آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ ہینڈ ویسکر سے کریں یا پھر بلیننگ جار میں کریں بہت زیادہ نہیں گھومانا ہم نے جسٹ دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے مکھن نہیں لانا دونوں چیزوں کو بلینڈ ہونا چاہیے بہت اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں گے تین چمچ چینی میں شامل کر رہی ہوں تین چمچ پیسی ہوئی چینی تاکہ یہ آسانی سے مکس ہو جائے آدھا چمچ الائچی پاورڈر چینی کی مقدار کو اپنے پساند کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں الائچی پاورڈر جو ہے وہ بھی آپ اپنی پساند کے لحاظ سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک چمچ بھار کے لے رہی ہوں بادام پستے باریک کٹے ہوئے اس کے جگہ جو بھی نرس آپ کو پساند ہو تو ڈال سکتے ہیں لیکن بادام اور پستہ جو ہے وہ کلفی میں اچھا رکھتا ہے اس طرح کے موڈ بزار میں سے ملتے ہیں تو اب ہم نے ان کنٹینرز کے اندر جو مکسٹر بنا کے رکھا ہے وہ ڈالیں گے آپ کے پاس اگر یہ نہ ہو تو آپ چھوٹے چھوٹے گلاس لے کے اس میں ڈال کے اس کو فائل پیپر سے کور کر کے سٹک لگا کے تو بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے موڈ بزار سے بہ آسانی مل جاتے ہیں جسٹ کلفی کا جو ہم نے بنا کے رکھا ہے مکسٹر وہ ڈالیں گے کور کریں گے اور 6 سے 7 گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں فریز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھی طرح فریز ہو جائیں گے تو ہماری بہت اچھی طرح جب کلفی جم جائے گی تو تیار ہو جائے گی 6 سے 7 گھنٹے میں کلفی بہت اچھی طرح جم چکی ہے ہاتھوں کی مدد سے بھی اگر اس کو نکالیں گے ہلکا سا وام کریں گے گرمائش دیں گے ہاتھوں کی تو بھی یہ نکل آئے گی یا پھر نارمل پانی کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے رکھیں اور اس کے بعد ون بے ون تمام کلفیاں نکال لیں دیکھیں ہماری مزیدار سی جھٹ پڑ سے بازاج ایسی کلفی تیار ہو چکی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبادست ہے اس کو ہم گانش کریں گے کچھ کٹے ہوئے بادام اور پستوں کے ساتھ مزیدار لگ رہی ہے مزیدار سی جھٹ پڑ سے بن جانا ہے کلفی بلکل بازاج ایسی اس کلفی کو بنانے کے لیے آپ کو بازار سے لانے کی کوئی چیز بھی سب چیزیں گھر میں موجود ہیں جس جھٹ پڑ سے آپ نے یہ کلفی بنانی ہے اور بچے بہت خوش ہو جائیں گے اس کا ٹیسٹ بلکل بازار والی کلفی سے بھی بہت مزیدار ہے اگر آپ کو میری یہ آسان آسان والی ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینلنگ کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیں تاکہ میری ایسی گھر پر رہیے خوش رہیے اچھی اچھی چیزیں بنائیے اپنا خیال رکھئے فیملی کا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ